انسان کے زندگی میں سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بے سکونی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اور سکون کو ہم خرید نہیں سکتے ہیں سکون کو کچھ کرنے کے بعد آتا ہے کچھ عامال ہیں کرنے کے بعد آتا ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے غریب ہو چاہے امیر ہو دوسری چیز یہ ہے کہ سکون کو برباد کرنے والی کچھ چیزیں ہیں نمبر ایک پہلی چیز جو انسان کا سکون برباد کرتی ہے وہ گناہ ہے آدمی کتنا بھی دیندار ہو زندگی میں گناہ ہے چاہے وہ چھپے گناہ ہو چاہے کھلے گناہ ہو اس کا سکون برباد ہو جائے گا اس لئے ہمیشہ اپنے دل کو صاف کرے توبہ کرتا رہے زندگی سے گناہ نکالے سکون آئے گا دوسری چیز جو انسان کا سکون برباد کرتی ہے وہ دنیا کی حرص اور لالچ اتنی زیادہ کی آخرت بھول جائ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے رکنا نہ جانے کہیں سٹاپ کرنا نہ جانے حرص اور لالچ حد سے بڑھ جائے یہ بھی سکون برباد کر دیتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی آخرت کی تیاری پلاننگ کرے آخرت کی فکر لے کے دنیا کمائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ دیا اس پر مطمئن رہے کناعت کرے تسری چیز ہے جو انسان کا سکون برباد کرتی ہے وہ انسان کی زندگی میں حسد ہے جہلسی اپنی نعمت کو نہ دیکھنا کم دیکھنا دوسرے کی نعمت کو زیادہ دیکھنا یہ بھی انسان کا سکون برباد کرتی ہے کیا علاج ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے سے راضی رہے جو اللہ نے دیا ہے اسی پر خوش رہے اور اگر چاہیے اللہ سے ماغ لے بجائے دل کو حسد کرنے کے کسی اپنے بھائی کے بارے میں برا سوچنے کے اللہ سے ماغ لے تو اس کا علاج ہے چوتھی چیز جو انسان کا سکون برباد کرتی ہے وہ آپسی جھگڑے دشمنیاں ہیں چاہے باپ بیٹے کا ہو چاہے اولاد اور ماں بیٹی کا ہو چاہے دو بھائیوں کا ہو چاہے خان آپسی ج چھگڑے سکون ختم ہو جاتا ہے بیچینی بڑھ جاتی ہے سکون جو ہے نکل جاتے ہیں زندگی سے تو کیا کرنے کا اس کا علاج یہ ہے کہ ہم بھلا سوچیں کسی بھی انسان چاہے وہ دشمنی کیوں نہ کر رہا اس کا بھلا چاہیں اور اللہ کے حوالے کا اللہ تعالی جو جیسا کرے گا اس کو پائے گا ہم اپنے دل میں اس کے بارے میں خامقائے رکھ کر کے اپنے دل کو برباد نہ کریں ہم خامقائے جو ہے ہم بھی دشمنی پردہ کریں گے دل میں تو کیا ہوگا بیچینی ہوگی ہم بھی جو ہمیشہ رات دن اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو بے سکونی بڑھے گی مت سوچیں اس کو اللہ کے حوالے کر دیں چھوڑ دیں اس کو اور اس کا بھلا چاہے اللہ اس کو ہدایت دیں اور جھگڑے ختم کریں چاہے بھائی بھائی کا ہو بیان بیوی کا ہو ختم کرنے کوشش کریں جہاں اگر جھگڑے ختم ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنا سکون آتا ہے دو بھائی مل گئے آپس میں تلو بیٹھی ہو گیا جانے دو کتنا سکون آتا ہے میاں بیوی کا عامل ہے کتنے ایس ایسے گھر ہیں میاں بیوی میں ایسی دشمنی ہو جاتی شہطان پیدا کر دیتا ہے سالوں سال گھر میں رہتے ہیں بات چیت نہیں کرتے تو یہ سب ساری چیز ہیں جھگڑے ختم کرنا چاہے جتنا جو پہل کرے گا اللہ اس کو سواب دے گا ختم کریں ایسے ایک چیز اور ہے پانچوی چیز جو انسان کا سکون برباد کرتی ہے وہ ہے فیوچر مستقبل کی فکر جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کے پریشان ہونا کل کیا ہوگا ایسا ہوا تو کیا ہوگا ایسا ہوا تو کیا ہو ہوا گا ایسا انٹرویدیا پاس ہوں گا نہیں ہوں گا پاس ہوں گا نہیں ہوں گا سوچ رہا ہے سوچ رہا سوچ رہا ہے تو بہت زیادہ فیوچر کی فکر میں آج کا سکون برباد کرنا اس سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی بہت سوچتا ہے تو پلاننگ کرنا چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے تو یہ اس کا حلاج ہے کہ آدمی پریشان نہ ہو اور ایسے ایک آخری چیز ہے جو سکون برباد کرتی ہے وہ دنیا کی مسئبتیں پریشانیاں جو آتی ہے وہ بھی سکون چھین لیتی ہیں تو آدمی کیا کر رکھے اللہ نے لکھا تھا تو آئی اللہ سے راضی رہے وہ مالک ہے وہ رب ہے اس سے بدزنہ ہو ورنہ اللہ سکون چھین لے گا آدمی کہے اللہ نے لکھا تھا تو آیا پھر اللہ سے سوال کرے نکلنے کے لیے ذریعہ ڈھونڈے اللہ سے سوال کرے اور اللہ کی مدد کو یاد کرے کہ اللہ نے زندگی میں کہاں کہاں مدد کیا تھا اس کو سوچ کے اللہ سے امید لگائے اور پھر جو ہے اللہ طرح اس کو نکالے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو چار پانچ باتیں میں نے آپ کو ذکر کیا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں جو بے سکونی کی چیزیں ہیں سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور سکون لانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سارے اعمال وہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل عرب العالمین سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا واتوبو الیک